بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قائدہ تختی نمبر سات اور آٹھ تختی نمبر سات کھڑی حرکات کے بارے میں ہے اور آٹھ حروف مددہ اور لین کے بارے میں تو ہم نے آج حروف مددہ کے بارے میں بات کرنی ہے حروف مددہ کتنے ہیں تین علف واؤ یا علف سے پہلے زبر واؤ ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زے یہ حروف مددہ ہیں کھڑی حرکات قائم مقام مددہ ہیں کیا ہیں بھئی کھڑی زبر علف مددہ کے برابر اور کھڑی زیر یا مددہ کے برابر الڈی پیش بھئی سمجھائے کی بات اب ایک سوال یہ ہے کہ حروف مددہ اصل ہیں اور کھڑی حرکات یہ قائم مقام مددہ ہیں تو حروف مددہ اصل اور کھڑی حرکات قائم مقام تو اصل پہلے ہوتا ہے کہ قائم مقام تو یہاں تو پہلے قائم مقام آ گیا سوال سمجھ گئے سوال سمجھ گئے جواب جواب یہ ہے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ مددہ اور قائم مقام مددہ بھلکہ انہیں حرکات کو ملحوظ رکھا کہ پہلے حرکات تھی اور پھر اس کے بعد دو حرکات دو جنہیں تنوین آئی پھر اس کے بعد یہاں پر کھڑی حرکت تو حرکت ایک حرکت دو اور حرکت کھڑی تو اس مناسبت سے انہوں نے یہاں پر کھڑی حرکات کو بیان فرمایا پاسمجھا گئے جی باقی قائم مقام مددہ اور حروف مددہ یہ بھی سمجھا گئے بات اچھا اب ایک اور بات کہ حرکات یہ جو بعض دوست کہتے ہیں کہ حمزہ یہ با کھڑی زبر با بعض کہتے ہیں با کھڑا زبر با تو کھڑا کہنا ہے کہ کھڑی کہنا ہے ٹھیک ہے اور حرکات میں زبر میں کھڑا زبر کہتے ہیں زیر میں اور پیش میں کھڑی زبر زیر اور الٹا پیش کہتے ہیں سوال سمجھ گئے تو جواب کیا ہے سادہ محترم کرسی سبح رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حرکات معنص ہے حرکات اس لیے یہاں پر کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کہنا چاہیے کہنا چاہیے اور اگر کوئی کہہ دے کھڑی زبر کی وجہ کھڑا زبر تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہجہ کا طریقہ یہ منصوص نہیں ہے ناس نہیں اوپر اسے وئی نہیں نازل ہوئی ٹھیک ہے استاد کے پڑھانے کا طریقہ ہے جو استاد اس طریقے سے پڑھائے لیکن اصل مقصود ان حرکات کی ادائیگی ہے ادائیگی اگر درست تو بلکل ٹھیک ہے ہجہ کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج اور کوئی بیعث اور لڑائی کی بات نہیں سمجھا کی بات شاہباز جی ایک اور اہم بات یہ کھڑی حرکات والی جو تختی نمبر ساتھ ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب تجویدی ہے کیا ہے وہ ترتیب ترتیب تجویدی ترتیب تجویدی کا مطلب کیا ہے کہ یہ نون ساکن کے قائدے کی ترتیب یہ نون ساکن کے قائدے ہیں اس کے مطابق یہ حروف لکھی گئے ہیں مثلا با یہ حرف اقلاب ہے یہ حرف یرملون ہیں اس کے بعد کہیں حمزہ یہ کہیں حرف حل کی اظہار کا قائد ہے نون ساکن کا اور پھر اس کے بعد تا سے لے کر کاف تک تا سے لے کر کاف تک یہ حروف اخفاء اخفاء حقیقی ہے بات سمجھ گئے جی جی تو یہ ترتیب تجویدی کے اعتبار سے اس کا یہ نام بھی رکھا گیا اب ان کا حجہ کرتے ہیں حجہ کرنے کا ملا کر پڑھنے کا طریقہ چند حروف میں سنیے گا پھر آگے مزید اس کی مشک کیجئے اور اس کے اندر بھی کھڑی زیر اور الٹی پیش اسی طرح واو مدہ اور جا مدہ اس کی عدیگی پر خاص توجہ دینی ہے دیکھئے گا جی تو اب یہاں پر الیدہ الیدہ حرکات لکھی ہیں اور بعض قائدوں میں ایک حرف کی اوپر با کی اوپر تینوں حرکتیں لگی ہوتی ہیں تو وہ مصف عثمانی یعنی قرآن کی رسم کے خلاف ہے اگر ایسا لکھو تو وہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں بعض جگہ پہ تین حرکت کے ساتھ ایک اٹھا پڑھ لیتے ہیں باکھڑی زبر باکھڑی زیر 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 با زیر میں نیچے کی طرف بابی بو بابی بو بو یون آگے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے موٹی روف کا خاص خیال فرمائیے گا ٹھیک ہے زیر اور پیش میں مثلا غاغی 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 ہم ایسے جا رہے ہیں ہم ایسے جا رہے ہیں چلیے جی تو اس طریقے سن کو کھینج کر پڑنا ہے ایک علف کے برابر یہ جو اکٹھا پڑھانے کا طریقہ اس کے اندر ہر ہر حرکت کی مقدار کہہ رہتی ہے برابر رہتی ہے سمجھ گئے جی اچھا ایک اور اس پر توجہ جو کھڑی حرکات والی میم پر توجہ دینی ہے کہہ کے میم اور نون میں آواز ناک میں چلیے دی تو کیسے ما مامی تو یہ ناک میں آواز جانا غلط ہے ما میم ما میم اسی طرح جو حروف مدہ ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ جو مد والی تختی نمبر آٹھ کے اندر حروف ہیں اس کا ایک دو کہجہ بھی کر لیں گے اس کا طریقہ بھی سمجھ لینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں گے پہلی تختی میں ہم نے کیا پڑھے تھے سب سے پہلے علف والی حروف کون سے اب یہاں دیکھیں گے یہاں سارے پہلے علف والی لکھیں دیکھیں کہاں تک ہیں بھی دیکھیں میں وَفَحَا اور یا اور پھر آگے حمزہ اور پھر کیا ہو گیا جیم سے تین حرف والے مد والی حروف شروع ہو گئے تو اس کے اندر کیا ایک اہم بات کہ ہجہ کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے ہجہ کرتے وقت حرف کا نام یہ بار بار بتا رہے ہیں اس بات کو اب ہجہ کا طریقہ یہاں پر کہا ہے یہاں بھی دو طریقے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا باقی طریقہ سیم دونوں کا پڑھنے کا کیا ہے بھئی ایک ہے جو عام مشہور طریقہ ہے وہ کیا ہے با علف پھر زبر با با پھر واؤ پھر پیش بو با عام مشہور طریقہ یہ ہے یہ بھی کتابی طریقہ ہے اساز اکرام سے منقول ہے بالکل درست دوسرا طریقہ یہ بھی اساز اکرام سے منقول ہے میرے اصلاح مہترم کاری صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح پڑھایا کرتے تھے اس لئے اس کو بطور سنت کے باقی رکھنے کے لئے یہ طریقہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی مطابق پڑھا جائے میں اسی طرح پڑھاتا ہوں ہمارے ہاں سارے بچے اسی طرح پڑھتے ہیں اور وہ کیا طریقہ ہے بھئی اب ایک اور حرف کو پڑھ لیتے ہیں مثلا اب یہ حرف کا نام لیا ساتھ ہی حرکت پہلے کہا تھا پھر علف پھر زبر اب اس کے ساتھ زبر کا نام پھر آگے حرف کا نام سمجھے بات یاد رہے دے گا طریقہ اب ان کو کٹھا پڑھیں گے تو برابر ہونے جی مقدار اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے اور ممکنہ غلطی ذہن میں رکھئے گا کہ اکثر پہلا حرف مددہ اور دوسرا یہ کم ہو جاتے ہیں مقدار میں ٹھیک ہے اور اکثر آخری جو حرف مددہ ہوتا ہے وہ مقدار سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے یہ ممکنہ غلطی نوٹ کا لی جی بسہو کا حجود ہے ٹواتویتو ٹواتویتو یہ میں غلطی کے دو سٹائل بتایا ہیں اس طریقے سے تو برابر اسی طریقے سے موٹے عرف میں زیر اور پیچ پر توجہ دی نہیں ہے کیا ہوتا ہے زیر اور پیچ میں اچھا ایک اور حمبار هجہ کیا تو موٹے حرف کے بعد جو الف ہے وہ بھی کیا پڑھا جائے گا موٹا پڑھ جائے گا اب یہ سواد تو پڑھتے ہیں سوا تو بھریگ ہو گیا سواد زبر علی سواد سواد زبر علی سواد 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 سوی زیر پیس میں حرف بدلنے کا خطر ہے بھئی حرف موٹا عرب باریک ہو کر کیا ہو جاتا ہے تقدیل ہو جاتا ہے جو کہ لہنے جلی ہے بات سمجھا رہی ہے جی اسی طرح واد ایک حرف کہہ جگہتے ہیں اور عین پر بھی توجہ ہو کہ اس میں آ او جی آ آ عو عو تو ہاں آ او پڑھ جاتے ہیں عو عی عین پر خاص توجہ دیجئے واد زبر علی وو واد زبر علی وو لمبا زیادہ ہو رہا ہے وو واد پیش واؤ یہ اکثر غلط ہوگا بھی واؤ پڑھ جاتا ہے واد پیش واؤ تو یہ وان ہی ہے واد پیش واؤ وو واد پیش واؤ وو واد زیر یا وی واد زیر یا وی واد وو وی وو وو وی جی تمہیں کریں گے انشاءاللہ دونوں کو میں نے ملا دیا چونکہ دونوں میں مقدار ایک علف کے برابر ہے کیونکہ اسی کے مطابق ہم نے اس کو برابر پڑنا ہے تو اس لئے میں نے دونوں تختیوں کو سبق اکٹھا کر دیا یاد کریں گے پشت کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیید